السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا اپیسوڈ آپ سب نے ضرور پسند کیا ہوگا آج ہمارا جی ٹوپک ہے ہجرت کا چوتھا سال تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا روب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا اس لئے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لئے خاموش بیٹھ گئے تھے لیکن جنگ اہد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچہ ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفتن اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنا دفعہ کے لئے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا سن چار ہجری کی مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں سریع ابو سلمہ یکم محرم سن چار ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ تلہ بن خویلت اور سلمہ بن خویلت دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ سو مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا جس میں حضرت ابو سبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے معزز ماجرین و انصار بھی تھے لیکن کفار کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگے ان کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی سریع عبداللہ بن انیز محرم سن چار ہجری کو اطلع ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے فوج جمع کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لئے حضرت عبداللہ بن انیز رضی اللہ تعالیٰ نہا کو بیج دیا آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان حضلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور جانبازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصہ چھڑی عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس عصہ کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ مبارک عصہ میرے پاس نشانی کی طور پر رہے گا چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وسیعت فرمائی کہ اس عصہ کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے حادثہ رجیح اسفان و مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجیح ہے یہاں کی زمین سات مقدس صحابہ اکرام کے خون سے رنگین ہوئی اس لئے یہ واقعہ سریعہ رجیح کے نام سے مشہور ہے یہ دردناک سانحہ بھی سن چار ہجری میں پیش آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ازل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب آپ چند صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو حقائد و اعمال اسلام سکھا دیں ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس منتخب صحابہ کو حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تحتی میں پھیج دیا جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بد اہدی کی اور قبیلہ بنو لہان کے کافروں نے دو سو کی تعداد میں جمع ہو کر ان دس مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک انچے ٹیلے پر چڑ گئے کافروں نے تیر چلانے شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگباری کی کفار نے سمجھ دیا کہ ہم اتیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھوکا دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر خدا سے مدد مانگی اور دعا کی یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے متلح فرما دے پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے چونکہ حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا اس لئے جب کفار مکہ کو حضرت آسم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بتا چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کٹ کر لائیں جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت آسم قتل ہو گئے ہیں لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گہرہ ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے اس لئے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے باقی تین اشخاص حضرت خبیب حضرت زید بن حضرت عبداللہ بن تارق کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بد اہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو پاننا شروع کر دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن تارق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگوں کی پہلی بد اہدی ہے اور میرے لئے اپنی ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی کو کافروں نے باند دیا تھا اس لئے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر پیج ڈالا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے جنگ اہد میں حارث بن قمر کو قتل کیا تھا اس لئے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن وسنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے لئے ارادے سے خریدا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا حضرت خبیب نے قاتلوں سے دو رکت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی قاتلوں نے اجازت دے دی آپ نے بہت مختصر طور پر دو رکت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفوار میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے در رہا ہوں کفوار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا اس وقت آپ یہ اشار پڑھ رہے تھے جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواں نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں یہ سب کچھ خدا کیلئے ہے اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا حارث بن عامر کے لڑکے ابو سر وعا نے آپ کو قتل کیا مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سر وعا اور ان کے دونوں بھائی اقبا اور حجیر پھر بعد میں مشرف با اسلام ہو کر صحابیات کے شر احزاز سے سرفراز ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے متلہ فرمایا آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا خبیب کی لاش کو صلی سے اتار لائے اس کے لئے جنت ہے یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی صلی کے پاس پہنچے چالیس کفار صلی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے ان دونوں حضرات نے صلی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دئے چالیس دن گزر جانے کے باوجود لاش درو تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا صبح کو قریش کے ستر سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے دونوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا لقب بلیو الارض جن کو زمین نگل گئی ہے اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ رو کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لئے مکہ واپس چلے گئے جب دونوں صحابہ نے بار گئی رسالت میں سارا ماجرہ ارس کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے انہوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لئے کفار قریش کسیر تعداد میں جمع ہو گئے جن میں ابو سفیان بھی تھے جب ان کو اصولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید سچ کہنا اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے حضرت زید رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی اس تانہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں مگر میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹہ بھی چپ جائے مجھے کبھی یہ گوارہ نہیں ہو سکتا مجھے ہونا اس قسمت پر اگر نام محمد پر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹہ بھی چپ جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون میں اس وقت آپ کو اپنی قیفیت نہیں بتا سکتی کہ اس وقت میرا سارا جسم کام پر آئے اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالی شہادت سے سر فراز فرمائے تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے کل ملتے ہیں نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ